دوستو آج ہم بات کریں گے رومیٹڈ آرثریٹس کے بارے میں جس کو گٹھیا بھی بول دیتے ہیں اور کئی لوگ اس کی سٹیرائیڈ اور درد نوارک گولیاں کھا کھا کے اس بماری کا علاج سمجھ لیتے ہیں جد کی یہ سٹیرائیڈ گولیاں اور درد کی دوائیوں کا رومیٹڈ آرثریٹس جس کو لا علاج بماری بول دیا جاتا ہے جس کا علاج آج ارویت اور ہومیپیتھی میں ہے یہ گولیاں کھا کھا گر وہ اپنے شریر کا اور زیادہ براحال کر لیتے ہیں کیونکہ یہ جو گولیاں ہوتی ہیں یہ آرثریٹس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو کوئی یہ تو پیٹ درد والا بھی کھا سکتا ہے سر درد والا بھی کھا سکتا ہے یہ تو سر درد کے لیے دوائی بماری ویسی بڑھتی جاتی ہے اس لیے آرثریٹس والے مریج گٹھیا والے مریج کبھی ٹھیک نہیں ہو پاتے کیونکہ وہ پانچ پانچ درد سال درد والی گولیاں کھا لیتے ہیں تب تک ان کیونکہ انگلیاں ٹیڈی میڈی ہو جاتی ہیں پھر کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے تو آج ہم بات کریں گے اس کے آجر ویدہ ٹریٹمنٹ کے بارے میں آجر ویدہ آپ کو ایک ایسی دعا بتاؤں گا ایک ایسا علاج بتاؤں گا جو آپ کو پہلے ہی دن سے فائدہ کرے گا اور بہت ہی آرام دائے کے اپائے ہے نسخہ ہے جو آپ گھر پہ رہ کے کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کر لیجئے بیل کو دعا کو نوٹیوکیشن آن کر لیجئے ت کہ آپ تک ہروں جیسی نئی لیٹس ویڈیو پہنچتی رہے تو اس کے پہلے ہم جان لیں ارثریٹس کے سمڈمز کیا کیا ہوتے ہیں لکشن کیا کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کا جو لکشن ہوتا ہے وہ ہے بونڈ سویلنگ کا کہ آپ کی ہڈیاں سوجنی شروع ہو سکتی ہیں وہ بھی خاص کر دیکھا گیا کہ جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے تب یہ بماری کی شروعاتی لکشن ہوتا ہے کہ جب صبح اٹھتے ہیں تب ہڈیاں سوجی ہوئی ہوتی ہیں اور جیسے جیسے دوپیر باڈی گرم ہوگی شریر میں گرمی آئے گی کام کرنے سے سوجن چلی جاتی ہے یہ شروعاتی لکشن ہے آپ کے ہاتھوں میں شروع ہو سکتا ہے گھٹیاں گھٹنے کا ہو سکتا ہے گھٹیاں آپ کے گردن کا ہو سکتا ہے آپ کی کمر کا ہو سکتا ہے آپ کے کلے کے جوڑوں کا ہو سکتا ہے گھٹیاں آپ کے پیر کا بھی گھٹیاں ہو سکتا ہے تو کسی ایک اسے کا بھی گھٹیاں بماری ہو سکتی ہے اور دیرے دیرے سارے شریر میں ہی فیل جاتی ہے سارے شریر کے جوڑوں کو اثر ڈالتی ہے جے اور ٹیمپورو مینڈیبل جوائنٹ ہے جو آپ کے چہرے کے اوپر ہے جو آپ کے جو مینڈیبل جوائنٹ ہے وہاں پہ بھی یہ گھٹیا ہو سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ اکیلہ گھٹنے اور کمر اور ہاتھوں تک کی یہ سیمت ہے تو یہ سرواتی لکشن بھی ہو سکتے ہیں اور سارے شریر میں بھی مل سکتے ہیں اکیلے ہاتھوں کا بھی گھٹیا ہو سکتا ہے گھٹنے کا بھی گھٹیا ہو سکتا ہے اب چلتے ہیں کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے یہ گھٹیا بماری ہے کیا یہ اس کے ان میں سب سے جو ایک کومن چیز ہے جو سارے گھٹیا والے مریج میں ملتی ہے وہ ہے ESR کا بڑھنا ESR ایک طرح کی انفیکشن ہے جو کئی کارنوں سے بڑھ جاتی ہے تو یہ ESR والا گھٹیا سبی کو کومن ہے بہت سارے سو میں سے لگ بہت ستر مریج ایسے ہیں جن کو ESR بڑھنے والا گھٹیا ہے ان کا رومیٹڈ آرثرائیٹرس چاہے پوزٹو چاہے نیکٹو کوئی بھی ہے ESR ہی بڑھا رہتا ہے ان کا جیسے ESR ہم کم کریں گے تو ان کا گھٹیا میں بھی ان کو آرام ملنا ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے گھٹیا محلاؤں میں پایا جاتا ہے بہت زیادہ پر یہ پرشو میں بھی مل جاتا ہے اور خاص کر کے محلاؤں میں پرنینسی کے بعد اور جن محلاؤں نے ابورشن پلز کھائی ہو ابورشن پلز چاہے وہ ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن سے کھائی ہو چاہے ویسے کھائی ہو چاہے وہ بی سر پہلے کھائی ہو تب بھی آپ کو گھٹیا آرثرائیٹس آ سکتا ہے میڈیسن آپ کو کھا رہے ہیں آپ کو سٹی ریڈ کھا رہے ہیں آپ بینا وجہ درد کی دوائیاں کسی اور مماری کے لیے کھا رہے ہیں تب بھی آپ کو گھٹیا ہو سکتا ہے اور گھٹیا بڑھنے کا لا علاج ہونے کا یہی ایک کارن ہے آپ پرمنٹ ٹریٹمنٹ نہیں لیتے اس کا درد والی دوائیں ہی کھاتے رہتے ہیں اسی وجہ سے گھٹیا بڑھ جاتا ہے اور درد والی دوائے اس کا علاج نہیں ہے تو اسر والے گھٹیا کی آج ہم بات کریں گے تو یہ اس کا رام بانو پائے یہی ہے کہ آپ وٹاؤن بی لینا شروع کریں وٹاؤن بی ہوتا ہے دوستو یہ گھٹیا کو آگے بڑھنے سے روکنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے نسوں کے سنناپن کو روکتا ہے ہاتھ پر سننے لگ جاتے ہیں تھنڈ ہونے لگ جاتی ہے ساری شریف میں اس کو ٹھیک کرتا ہے وٹامن ڈ ہڈیوں کی سوجن کو ٹھیک کرتا ہے اور ایک دن سے پرانہ کھانا بند کر دیں اگر گھٹیا آپ گھر پر رہ کر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اب چلتے ہیں آئر ویدہ ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے اس کا دوستو ایک آئر ویدہ میڈیسن آتی ہے جس کو گوگل بولتے ہیں گوگل کے اندر یہ گن پائے گئے ہیں کہ یہ ہڈیوں کے اندر کسی بھی وجہ سے اگر سوجن چل لی ہو جیسے ای اثر آپ کا بڑا ہو تب یہ ایسی انفیکشن کو کم کر کے آپ کو کسی بماری میں ارام دے سکتا ہے خاص کر کے گھٹیا جوڑوں کے درد ہے ہڈیوں کی سوجن میں ہے چاہے وہ ہاتھ کی آپ کی ہڈیاں سوج گئی ہو چاہے آپ کے گھٹنے کے جوڑ میں درد ہو چاہے گردن کے جوڑ میں چاہے آپ کے کلے کے جوڑ میں چاہے ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں درد ہو اس کو یہ ارام دے سکتا ہے اس کے لیے بہت سارے ٹیسٹ بھی ہیں جیسے ای 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 سو آپ کا پوسٹو ہے کے نہیں ہے سی ار پی آپ کا پوسٹو ہے جا نہیں ہے تو یہ بھی چیزیں معنی رکھتی ہیں گھٹیا کے پرمنٹ علاج کے لیے پر آپ کو کچھ پتا نہیں ہے ابھی گھر پہ ہیں ڈکٹر ایک پاس نہیں جا پا رہے ہیں آپ کو بس جاتا لے میں لیں گے یہی پتا ہے کہ آپ کا ای اثر بڑا رہتا ہے آپ نے اپنے ٹیسٹ چیک کی ہیں تو آپ یہ میڈیسن کھائیں گے آپ کی ہڈیوں کی سوجن ہے ایک دو دن میں ہی آپ کو فرق ملنا شروع ہو جائے گا اور اس کے پرمنٹ علاج کے لیے بھی آپ ڈکٹر سے ملیں تاکہ آپ پرمنٹ ٹیسٹ کروا کر اس سے بڑھ گیا بھی علاج لے سکیں تو کئی لوگ سیمٹی پرسنٹ لوگ آجر ویدہ میڈیسن سے گوگل سے جو یہ آدھر ویدہ ٹریٹمنٹ ہے اس سے بھی ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کے بینا میرے چند پر دوستو بہت سارے ہیلتھ ٹاپکس پر ویڈیوز ہیں گٹھی آلرجی آستما کینسر برین ٹیومورہ ایکچ آئی وی ایڈز کی اوپر کیسے ہم پرمنٹ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں ڈائیپٹیز شوگر کھا تھائر ایڈ کا اور کیسے ہم ہرٹ کے بالک بینا بدلوائے ہرٹ کی ایفیسنسی کیسے بڑھا سکتے ہیں سب ہی کی اوپر ویڈیوز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل کو دعا پر نوٹویشن آن کر لیں تاکہ آپ تک ہر ہو جائسی نئی لیٹس ویڈیو پہنچتی رہے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ لائک اور شیئر کرنا مت